جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت موجود ہیں مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر میں اور یہ جو باغ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں خجوروں کا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اور اس باغ کو سلمان فارسی کا باغ کہا جاتا ہے حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے اور ان کے باپ دادا پوجہ کیا کرتے تھے آگ کی اور انہوں نے جب آگے گئے اور انہوں نے تورات اور انجیل پڑی تو انہیں پتا چلا کہ ایک آخری نبی آنا ہے وہ جب اس علاقے میں پہنچے تو یہاں پر ایک یہودی کے پاس قید ہو گئے اور اس کے غلام بن گئے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے قصہ مختصر کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہودی سے آزاد ہونا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے جب دریافت کیا کہ انہیں آزاد کرنے کا کیا معافضہ لوگ ہے تو اس نے کہا کہ میرا ایک جگہ ہے میرے پاس اور وہاں پر آپ تین سو ساٹھ خجوروں کے درخت لگا دیں جب وہ درخت پھلدار ہو گئے میں اسے آزاد کر دوں گا یہودی کا خیال تھا کہ دس بارہ سال لگیں گے اور تب تک بس ٹھیک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ اور تین سو ساٹھ گڑے کھو دو علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لائے اور وہ ایک ایک پودہ لگاتے گئے اور پچھلے پودے جو ہیں وہ جوان ہوتے گئے یہ دیکھ کر وہ یہودی جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا اور حضرت سلمان فارسی انہیں بھی اس نے آزاد کر دیا سبحان اللہ